اسلام علیکم جنٹلمن ویلکم ٹو سوفی فورس اکیدمی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے پاکستان آرمی میں جو کورس آپ کا جارہ ہے پاکستان پی ایم اے لانگ کورس ون ففٹی تری اور اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہے نو اکتوبر سے اور اس کی انڈ ہوگی ریجسٹریشن سیون تین نومبر تک اور اس کی ریجسٹریشن ابھی بھی ہو رہی ہے آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو پی ایم اے لانگ کورس کی جو جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان میں کون کون سے ٹیسٹ کی کیا اہمیت ہے کیا کوئی ٹیسٹ فیل بھی کر جائیں تو اس کو ہمیں جو ہے وہ ویور مل جائے گی کیا ہمیں اس کے بعد بھی بھولا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اور جتنی بھی ٹیسٹ کی ڈیٹیل ہیں کہ کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے کیسے کیسے کب کب کہاں کہاں ہوں گے جتنی بھی انفرمیشن ہے پاکستان کی اس آرمی پاکستان آرمی کے اس کورس کی ہم آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کریں گے تاکہ آپ جو ہے وہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں اور جلدی اپنے آپ کو پہلے ہی اس کورس کے لیے اس جو پریپیشن ہے اس کی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس ٹیسٹ کے لیے تیار کر لیں نیکس جو آپ کا ٹیسٹ ہے ہم آپ کو بلکل پروسیجر گائیڈ کریں گے سارا پروسیجر گائیڈ کریں گے اے ٹو زی کہ کہاں کہاں پہ آپ کے کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے فرسٹ آف آل جو آپ کی فرسٹ ہے سٹیپ وہ ہے آپ کا ریجسٹریشن ریجسٹریشن آپ جوائن پاک آرمی ڈار جیو وی ڈار پی کر جو افیشل آرمی کی ویب سائٹ ہے جوائننگ کی ویب سائٹ ہے آپ اس پر جائیں گے اور آپ اپنی ریجسٹریشن کریں گے پی ایم اے لانگ کورس سب سے پہلے فرسٹ کورس ہوگا آپ نے اس کے اوپر اپلائی نو پہ کلک کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے ٹوٹل اپنا فارم سمیٹ کرنا ہے اور فارم سمیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ واپس آ جانا ہے اور پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے کچھ دن اس کے بعد آپ کا ایکزیم سلپ کے اوپر کلک کریں گے اور پھر آپ کو جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گی جب آپ کی اپلیکیشن اپروفڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ الورٹ کر دی جائے گی کوئی ڈیٹ اور آپ کو ٹائم بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس ڈیٹ اس ٹائم کو آپ نے اس جو آپ نے سلیکٹ سینٹر سلیکٹ کیا ہوگا آپ نے اس پر جانا ہوگا ٹھیک ہے تو اپلائی کا طریقہ کمپلیٹ ہو گیا اب بات کرتے ہیں وہ ڈیٹ جو آپ کو ملی ہے ٹیسٹ کے لیے اس ٹیسٹ کو کون اس دن کو کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے تو اس ڈیٹ کو آپ کے فرسٹ آف فعال سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا انٹیلیجنس کے دو پورشن ہوں گے انٹیلیجنس میں فرسٹ پورشن ہوگا وربل انٹیلیجنس جس میں ایٹی فائیو ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ کو تھرٹی فائیو منٹس جو ہیں وہ گیون ہوں گے ٹھیک ہے تھرٹی بھی ہو سکتے ہیں بعض حقہ 35 بھی دے جا سکتے ہیں یہ 5 منٹ آپ پر ڈاؤن کرتے رہتے ہیں ان کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے 30 منٹ تک کی اپنے آپ کو اب بات کرتے ہیں کہ ان تیسٹ کی تیاری کہاں سے ہوگی تو تیسٹ آپ نے پرشان بلکل نہیں ہونا آپ کو جتنے بھی تیسٹ بتاؤں گا جتنے بھی میں پروسیجر میں تیسٹ بتاؤں گا سب کی تیاری کا طریقہ کار بتاؤں گا اور کہاں سے تیاری کرنے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ نے پرشان بلکل نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ بلکل ایک اچھے پلیٹ فارم پہ رہا جیسے جیسے تیسٹ میں امینڈمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کو بتایا دیں گے اس کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو فورن نوٹیفکیشن مل جائے گا جب آپ کا نیٹ آن ہوگا آپ کو فورن انفرمیشن مل جائے گی کہ اس میں پاکستان نیوی میں پاکستان آرمی کہ اس کورس میں یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ چینج ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ جو ہے چینل سبسکرائب کرنا آپ کا بہت ضروری آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو فورن سے نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ اپٹیٹڈ رہیں گے انفرمیشن سے جو کہ آپ کو پاکستان آرمی کی افیشل ویب سائٹ پر بھی ایسی جو ہے امینڈمنٹ نہیں دکھائی دیتی کیونکہ یہ آگے سیلیکشن پروسیجر کی ہوتی ہیں اس میں اتنا خاص جو ہوتا ہے ایسے کچھ سورس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس طرح پتہ نہیں چلتا آگے بات کرتے ہیں وربل انٹیلیجنس کے بعد آپ کہتے ہیں نون وربل انٹیلیجنس نون وربل انٹیلیجنس میں آپ کے اشکال ہوتی ہیں جس میں آپ کے سکسٹی فائیو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کو تھرٹی یا تھرٹی فائیو منٹس میں ٹیکل کرنے ہوتے ہیں جب آپ یہ دونوں ٹیسٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا کنزیکٹیولی ایک ریزلٹ آئے گا جس میں آپ کو بتائیں گے کہ you have qualified you have not qualified اگر آپ qualified ہوں گے تو آپ آگے option ہوگا click for the next procedure تو آپ نے وہاں پہ click کرنا ہے next step کے لئے جو کہ آپ کا academic test ہوگا ٹیک ہے اگر آپ fail ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے اس کے پاس جو آپ کا server بیٹھا ہوگا جو آپ کا systems control کر رہا وہ آپ کو یا تو آپ یہ collect کر لے گا اور آپ کو بولے گا آپ واپس سے رہ جائیں ٹیک ہے next here دوبارہ آئیں next six month جو course آئے گا اس میں آئیں دوبارہ اور let's suppose آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کا next test ہوگا academic test academic test میں آپ کے 50 mcqs ہوں گے اور 30 minutes آپ کو provide کیے جائیں گے 50 mcqs کے لئے بہت آسان mcqs ہوتے ہیں وہ کس طرح کے mcqs ہوتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ next ویڈیو میں گائیڈ کر دیں گے جب آپ یہ test پاس کر لیں گے تو اس test کے بعد آپ کا ایک test ہوگا جس کو آپ medical test کہتے ہیں اس کے لئے اگر تو آپ پہلے جاتے ہیں صبح صبح جاتے ہیں تو پھر آپ کو medical یعنی کہ آپ نے دس گیارہ بجے تک پاس کر لیا اپنا initial test جو آپ کا computerized test ہے تو پھر آپ کو فوراں سے medical lab میں لے جائے گا اور وہاں پر آپ کو medical test دیا جائے گا جس میں آپ کی complete body کا وہ check up کریں گے ٹھیک ہے اور medical check up کے بعد پھر آپ کو ایک date دی جائے گی کہ اس date کو اس دن کو آپ نے اس جگہ پر پہنچ جا رہا ہے for the physical test physical test وہ running ہی ہوگی وہاں اسی جگہ پر it might be possible کہ وہ آپ کا selection center ہی ہو سکتا ہے رننگ کے لئے لیکن اگر وہ center نہیں ہے تو کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے لیکن آپ کے جو push up chin up chin up اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا دوسرا ditch crossing وہ selection center میں ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کے پہلے initial test جب آپ یہ pass کر لیں گے تو پھر تو پھر آپ کو interview form دے ریا جائے گا کہ آپ نے یہ جو ہے وہ fill کر کے submit کروانا ہے ایک دو دن کے اندر ہی تو اس کے حوالے سے information جتنی بھی ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ وہ form آپ نے کس طرح fill کرنا ہے وہ fill کرتے ہوئے آپ نے کون سے چیزیں original لکھنی ہے اور کون سے چیزیں آپ نے وہاں پر نہیں لکھنی ہے چپا لینی ہے اپنی چونکہ وہ آپ کا interview ویور اڑتا ہے اور وہ آپ کی کون کون سے چیزیں چیک کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو interview form آپ کو جب مل جائے گا تو وہ آپ نے submit کروا دینا ہے اس کے بعد جب آپ submit کروائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس دن آ کے اپنا interview دینا ہے اتنے time بھی آپ نے interview دینا ہے تو وہاں پر آپ جائیں گے interview کے given time پہ آپ interview وہاں پر جا کے دیں گے تو پھر آپ کا وہاں پر interview ہوگا interview کے فوراں بعد کوئی جب دس پندرہ بندوں کا interview ہو جاتا ہے تو پھر وہ آگے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آ کے وہ ان کا result announce کرتے ہیں کہ آپ recommend ہیں pass ہیں یا نہیں pass تو اگر تو pass ہیں تو پھر آپ کو ISSB form دے دیا جاتا ہے اگر fail ہیں تو پھر کہتے ہیں better luck for the next time ٹھیک ہے یہ تھی بات جو initial test کے بارے میں آگے بات ہوتی ہے ISSB کی آپ کو ISSB form دے جاتا ہے آپ نے ISSB form جو ہے وہ fill کر کے submit کروانا ہوتا ہے پاکستان آرمی کے selection center پر جو ہی آپ selection center پر submit کرائیں گے تو پھر آپ کا دو سے تین مند تک جو ہے وہ selection center سے رابطہ ختم پھر آپ نے wait کرنی ہے ISSB کی تیاری کرنی ہے ISSB میں کیا کیا چیز test ہوں گے کون کون سے test ہوں گے وہ پانچ دن کا procedure ہے وہ سارا بھی ہمارے channel پر upload کر دیا جائے گا time to time آپ کو بتا دیا جائے گا کون سے amendment ہوئی ہے کون سے test میں کون سے تبدیلی ہوئی ہے ساری آپ کو time to time بتا دی جائے گیا آپ نے پرشان بلکل بھی ہونا بس channel کو subscribe کر لینا ہے اور جناب اپنے دوستوں کے ساتھ share کر لینا ہے تاکہ اسی میں سبسکرائب کرنے میں آپ کا ہی فائدہ اگر ہمارا فائدہ تھوڑا بہت سوچنا جائے تو آپ ویڈیو کو like کر دیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ share کر لیں جنہوں نے اور apply کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ تھی total information ISSB تک اور اگر آپ ISSB میں recommend ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے ISSB recommendation کے بعد آپ کے final medical test ہوں گے final medical test میں ہر ایک جو آپ کا medical officer ہوتا ہے senior medical officer یا جس کو specialist کرتے ہیں اسی ایم ایچ میں آپ select کریں گے جانس اور سی ایم ایچ اسی ایم ایچ میں آپ کا test ہوگا تو اس test میں ہر روز آپ کو بلائے جائے گا جو بھی اس کا specialist کا day ہوگا اس day کو آپ کو بلائے جائے گا اور آپ کو وہ test اس کا specialist اگر orthopedic ہے تو وہ آپ کی پوری ہڈیاں test کرے گا اگر medical officer specialist ہے تو medically آپ کو چیک کرے گا اور اگر skin specialist ہے تو وہ آپ کی پوری skin چیک کرے گا اسی طرح ENT گلہ ہے وہ آپ کا چیک کرے گا یہ تھی total information اگر آپ ان سب میں fit پاتے ہیں تو پھر آپ کو بول دیا جائے گا کہ آپ ویٹ کریں اتنے دی تک ویٹ کریں پھر آپ کو آپ کی final merit list کا بتا دیا جائے گا کہ آپ کا final merit list میں نام آیا ہے کہ نہیں اگر final merit list میں نام آتا ہے تو پھر آپ کو training کے لیے letter بھی دے جاتا ہے آپ جو ہے وہ join کر لیتے ہیں پاکستان military academy as a p.m.a long course 153 اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے آپ سب میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس چینل کو subscribe کر لینا تاکہ آپ کو time to time information ملتی رہے that's all about thanks for watching اللہ اللہ